جی بھئی ٹوپی کا نام ہے کریٹریسکس اور میملز ایولوشنری دیکھنا ہے کریٹریسکس دیکھنا ہے اور اس کی ڈیورسی دیکھنا ہے بیسیکل جو میملز ہیں ان کی بوڈی کے اوپر ہیرز ہوتے ہیں ان کے اندر تیتھ ڈیویلپ ہوتے ہیں ان کے کانوں کے اندر تین اوسیکلز بون ہوتی ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے ان کا سمالیس اور سٹیو وغیرہ ان کی بوڈی کے اوپر آپ کو گلینٹ سے نظر آتے ہیں اس کے پاس سویٹ گلینٹ پسینے والا گلینٹ ہوتا ہے ان کے اوپر بالوں کا ایک کوٹ ہوتا ہے جس کو پیلج کہتے ہیں پیلج ان کے اندر میملز کے اندر ڈائیفرام ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے جو ڈائیفرام ہے یہ پارٹیشن کرتا ہے تھوریسک اور ابڈومینل کیوٹی پیٹ اور چس کی کیوٹی میں جو پارٹیشن ہے وہ کون کرتا ہے ڈائیفرام یہ سارے کے سارے کریکٹر ہیں کس کی بیٹا میملز کے اب ماملز کے در دیکھا جائے تو ایولوشن کے لحاظ ہے ماملز سینوزویک ایرہ میں سب سے پہلے دنیا میں آئے سینوزویک ایرہ میں یہ سارے سارے آرائز ہوئے یہ کتنا ایرہز ہے تقریب میں 65 ملین ایر اوگو کی بات کرو ماملز جس گروپ سے ایولو ہوئے ہیں اس کا نام ہے سائنپسیڈا یہ رپٹائل سے ایولو ہوئے جس کا نام ہے سائنپسیڈا جو فرس سائنپسیڈا اس کا نام ہے پیلیکوسورس جو پیلیکوسورس سب سے پہلا سائنپسیڈا یہ ہے اور اسی گروپ سے ایولو ہوئے ہیں ماملز جو پیلیکوسورس ہے یہ کارنی وارس ہے یہ کارنی وارس ہے اور well developed parts than reptiles یہ reptiles سے بھی سب سے زیادہ well developed مطلب ہے کہ reptiles کا جو پورا کا پورا گروپ ہے ان میں سے سب سے well developed وہ سائنپسیڈا تھے مطلب کہ اس کے پاس اینپسیڈا بھی ہے اور اس کے پاس سائنپسیڈا بھی ہے اور ایک ڈائپسیڈا بھی ہے ان سب گروپ میں سے سب سے ویل ڈویلپ کون سا تھا سینپسیڈا تھا میملز کے اندر سب سے بڑی خاصت یہ ہے کہ جو میملز ایوولف ہو کے رپٹائلز سے جو بنے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی خاصت ان کے پاس سنس آرگن ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے پاس ائر بھی آگیا نوز بھی آگیا سارے سارے ویل ڈویلپ سنس آرگن آپ کو میملز کے پاس نظر آتے ہیں رپٹائلز کے پاس نہیں ہوتے ہیں اگر دیکھا جائیں ان کے پاس لارجس سریبرل ہیمیسفیر ہمارے پاس اگر دیکھا جائے سریبرل ہیمیسفیر سریبرم سب سے بڑی خاصت ہوتے ہیں میملز کی دو کلاسز ہیں ایک کا نام ہے پروٹو تھیریہ ایک کے نام ہے تھیریہ پروٹو تھیریہ اووی پیرسہ سکس پیشیسی اور آج یہ دنیا سے اکسٹنٹ ہو چکے ہیں دنیا میں نہیں موجود ایک کلاس ہے تھیریہ جو کہ اگر دیکھا جائے سب کلاس و میمل دیکھا جائے اس کے اندر اس کے اندر بچے دیے جاتے ہیں اور بچے دینے کے دوران ان کے جو ایگ ہے اس کے پر شیل موجود نہیں ہوتا یہ سب سے بڑا فیچر ہے کس کا بیٹا ہے تھیریہ کا اب جو کلاس تھیریہ اس کی سب کلاسیت تین ہیں مارسوپیل یو تھیریہ اور مونو ٹریمز مطلب کہ تھیریہ کلاس سب کلاسیت تین ہیں ٹھیک ہو گیا تھیریہ میں نے بتایا ہے کہ ینگ ون کو پیدا کرنے والے وہ تھیریہ ہیں مارسوپیل ایک ایو تھیریہ مارسوپیل ایک ایسا گروپ ہے جو پاؤش ماملز ہوتے ہیں جن کے پاس مطلب ہے کہ پاؤش ہوتے ہیں آپ کو پتا ہو کینگرو کینگرو مارسوپیل کا مامل ہے یہ پاؤش ماملز ہوتے ہیں اس کا جو شورڈ گستیشن پیریڈ ہے ان کا جو نسل جو بڑھانے کا جو ری پروڈکٹی جو آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جو اگر ماں کی پیٹ کرنے ہیں ہیومن بینک کے اندر نائن منتھ لگتے ہیں تو ان کے نائن منتھ بہت زیادہ دوریشن ہے ان کا جو گستیشن پیریڈ وہ کافی کم ہوتا ہے برچ پیریڈ کافی کم ہے دیر میمری گلینڈز آر کورڈ اس کے جو میمری گلینڈز ہوتے ہیں وہ پاؤش کے اندر ہوتے ہیں وہ کورڈ ہوتے ہیں دیر ینگ ون بروڈ انسائٹ جو کہ اس کور کے اندر بروڈ کرتا ہے مظر آتے ہیں پاؤش مہمبر مارسوپیل جو کہ کس کے گروپ کے مہمبر ہے مارسوپیل یو تھیریہ ایک ایسا گروپ ہے جن کے اندر پلی زینٹا پلی زینٹا مطلب کہ ماں اور بچے کا کونیکشن بنتا ہے پلی زینٹا بنتا ہے ینگ ون ڈیویلپ ہوتا ہے یوٹرائن وال کے اندر یوٹرس کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے یو تھیریہ کے جتنے مہمبر ہوں گے زینٹا تو یہ پلی زینٹا والے جتنے بھی آپ کو مہمبر نظر آتے ہیں وہ یو تھیریہ کے پاس ہے اور پاؤچ والے کس کے پاس ہے مارسوپیل کے پاس ہے مونو ٹریمز ایسے تھے جیسے پروٹو تھیریہ جو پیچھے کلاس ایکسٹینٹ ہو چکے ان کی طرح تھے مونو ٹریمز کی سب سب پہچانی ہے کہ مونو کے مطلب ہے سنگل سنگل اور ٹریمز کا مطلب اپنی ہوتی ہے ایک اپننی کا مطلب ایسا ہے جس کی ایک اپننگ ہے اس کو ہم اس اپننی کو نام دیتے ہیں کلیکا اس اپنن کو نام دیتے ہیں دیر کال کلیکا اب وہ سنگل اپننگ کونٹ سے دیجسٹس سسٹم اور یورینو جانینل سسٹم یورینی سسٹم اور دیجسٹس лю سسٹم کی ایک ہی اپننگ ہے دیکھو نا ہمارا ہے جو یورینی سسٹم اس کی الیدہ اپنیگ ہے پینس وغیرہ آپ نے نام سورا ہوگا وجائینا فیمیل تو وہاں سے یورن وغیرہ خارج جو ہوتا ہے سارا سارا وہ سسٹم ہے اور اگر دیکھا جائے تو جو ڈیجیسٹر سسٹم اس کے اینس ہے اینس سے سارا انڈیجیسٹر فوڈ بھائی خارج جو ہوتا ہے تو وہ ہماری دو اپنیگ ہے ان کے اندر سنگل اپنیگ ہوتی ہے یہاں سے یورن یہاں سے پکھانا وہ ہے کولے کا جو بچے بھی دیتے ہیں اور انڈے بھی دیتے ہیں اس کی ایکزیمپل اکیڈنا اور ڈک بیل پلیٹیپس یہ دو سب سے پاپورر ان کی ایکزیمپل ہے اکیڈنا ڈک بیل پلیٹیپس یہ کون سے ہیں اور کس کے میمبر ہیں مونو ٹرمز کے تو یہ تھا ایولوشن اور ایولوشن کے علا dados ہے diversity of mammals جو کہ بی ای سی کا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اللہ حافظ